نمازکار جمہو سنباد دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں للک کجوریا اس وقت جو ایک بڑی خبر آ رہے ہی ہے چھوڑاو سے جوڑی ہوئی وہ یہ ہے کہ پونچا نتناک کی سیٹ پر جو متدان سات مئی کو ہونا تھا اسے ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے اب وہ پچیس مئی کو ہوگا دراصل موسم کو دیکھتے ہوئے موسم میں جس طرح سے اپنا مزاز بدلا ہے اور وہاں پر کافی برو پاری ہوئی ہے جس سے جو راستہ وہ بند ہو گیا جس سے دیکھتے ہوئے یہ فیصلر لیا گیا ہے کہ یہ چناؤ جو ہے وہ آگے بڑھا دیے گئے ہیں اور اب جو ڈیٹ سامنے آئی ہے وہ پچیس مئی کو یہاں پر چناؤ ہوں گے حالانکہ اس سے پہلے بھارج اندہ پاٹری کے جو پردیش اردیکشن جمہو کشمیر کے رویندر رہنا انہوں نے صاف کہا تھا کہ چناؤ کو آگے کیا رہا ہے اسی پر بات کرنے کے لئے مہارے ساتھ پاون شرمہ جی ہیں ورش پترکار سمجھیں گے کہ موسم کو دیکھتے ہوا ہے یا پھر بھاج پا جو چاہتی تھی کہ انہیں موقع نہیں مل رہا ہے دوسری پارٹی کے لئے پرچار کرنے کا خود تو وہ لڑنی رہے دوسری پارٹی کے لئے دوسری پارٹی کے لئے چناؤ پرچار تو دو دن پہلے شروع ہو گیا نشہرہ میں شاملال شرمہ اور باقی نیڈر گئے تھے انہوں نے وہاں میٹنگ کی تھی اور کہا تھا کہ اپنی پارٹی کے جفر اقوال مناس ہیں ان کو لوگ جو ہیں وہ اپنا سمرتن دے انہوں نے تو وہ انونس کر دیا ہے کہ سمرتن اپنی پارٹی کو جائے گا یہ فیصلہ بڑی جلدی لیا گیا نا فیصلہ اس کے پیچھے کی کہانی یہ ہے کہ اس سیٹ کے اوپر اب دوبارہ نامی نیشن نہیں ہو سکتی پہلے جو قیاس لگائے جا رہے تھے کہ شاید اس بجا سے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ دیٹ کو آگے کیا جائے پھر نامی نیشن دوبارہ ہو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ ایسا کوئی پرویزن نہیں ہے رویدر اینا کا بیان جو ہوتا وہ ہوا میں ہے رویدر اینا نے کہا تھا کہ ہم اپنا بندہ کھڑا کریں گے ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ الیکشن کی گائی لینز کیا کہتی ہیں میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ ہم نے دو چار قانونی جو لوگ ہیں ان سے پوچھا تھا الیکشن کیوشن کے لوگوں جو ان کے ایمپلائی ایکس ایمپلائی رہ چکے ہیں جو بڑے پدوں پر رہ چکے ہیں جو ان سے میری بات ہوئی تھی ان نے یہی کہا تھا کہ آپ ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہو جو آپ کا نوٹیفکیشن ہے وہ ایزٹ سیم رہتا ہے جو کینڈیڈیٹ وہاں پر فارم بھر چکے ہیں وہی رہیں گے ہاں آپ الیکشن رد کر دیتے ہو پورے دیش میں چناب ہو جاتے ہیں اچھا رد اور ایکسٹینڈ کرنے میں آپ پورے دیش میں چناب ہو جاتے ہیں سکار بن جاتی ہے اس کے دو مہنے کے بعد اگر حالات سرکشہ کوکے ہوں جہاں پھر وہاں پر بار جیسے استیتی بن گئی ہے موسم جو جس طرح کس طرح بھی آپ لگا سکتے ہو پھر اس کی نئی نوٹیفکیشن آئے گی جب نئی نوٹیفکیشن آئے گی اگر رد ہوتا تو یہ چانسز ہو لیکن یہ جو موٹا موٹا جو ہمیں سمجھایا گیا تھا لیکن اب جو تھا اب ڈیٹ ایکسٹینڈ ہوئی ہے اب اس میں کیا ہے کہ آپ اس کے اوپر کہہ سکتے ہو کہ مغلد روڑبانتا جاہی سی باتا باند بھی تھا کیونکہ پہاڑی علاقوں میں پچھلے دو دن سے بھی باری بیرفاری ہوئی ہے بارش ہوئی ہے پہاڑ سے کھسکنا شروع ہو چکے ہیں ان علاقوں میں چناب پرچار کر پانا بہت مشکل ہو گیا تھا اور حالانکہ محبوب مفتی کہہ رہی ہے کہ یہ ساجیش کے تحت کرنے ترچہ جا رہا ہے اس لیے کہہ رہے تھی ان کو یہ لگ رہا تھا کہ کہیں چناب ہی نہ کروائیں ادھر اچھا رد نہ کر دیں گے وہ وہاں پر اس سمیں کینڈیڈیٹ تھی اس کو یہ اشنکہ تھی اس کا بیان وہ جو درشاتہ ہے وہ یہ تھا کہ کل میں لگر ایک ہی سیٹ پر لڑ رہی ہوں پی ڈی بھی جو ہے اگر وہ بھی لڑ دھو گی تو کھاتا بھی نہیں کھولا تو ان کی اشنکہ یہ تھی کہ یہاں پر ہو سکتا ہے کہ چناب جو ہے کروائیں ہی نہیں تو پھر جو ہے وہ کہانی اس لیے اس نے اروپ لگانا شروع کیے تھے حالانکہ جو الیکشن کمیشن کو سب ہی پارٹیوں نے جو لکھ کر دیا تھا وہ اس لیے دیا تھا کہ جو بیدر ہے وہاں پر وہ اس سمیں اس طرح کا نہیں ہے کہ اب سورن کور کے اوپر بفلیاز کا منڈی کا بہت سے علاقے ایسے ہیں جو مغل روڈ سے جڑے ہوئے ہیں انہتناک بھی بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر آپ چناب پرچار کرنے میں دکت آ رہے تھی کیونکہ تھوڑے دن رہ گئے تھے اور لگا تھا دو بار بارشی جادہ ہوئی ہیں کل بھی آپ کو پتا پورا دن بارشی رہی پرسوں بھی بارش تھی ان علاقوں میں وہ بجا تھی جس میں سے چناب پرچار میں لیکن جس میں سے عمر عبداللہ صاحب کانگریس خیر کانگریس تو چناب وہاں پہ لڑنی رس مرثن دے رہی ہے پی ڈی پی یہ سب کہہ رہے تھے کہ چناب ہونے چاہیے اور اس چناب میں اپنے ایک چیز دیکھی سر رویندر رہنہ صاحب کو بڑی فکر تھی وہ کہہ رہے تھے کہ یہ چناب آگے کر دی جائے تحریک کیونکہ عمر عبداللہ صاحب پرچار نہیں کر پائے دو تین دوہ یہاں پر آئے لیکن وہ پرچار نہیں کر پائے کیونکہ راستہ بند تھا یہ ایک دوسرے کا فکر مند کی طرح سے بلدہ کیسے فکر ہوگی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کل ابھی جی جس روٹیا جی ہمارے ساتھ ہے انہوں نے کلیر نہیں کیا کہ ہم کس کا الائنس چاہتے ہیں اب جو خبریں آ رہی ہیں کہ نشارہ میں بارتی جنتہ پارٹی کے کچھ نیتاؤں نے وہاں پر پرچار شروع کر دیا ہے جا کر کہ بھائی آپ اپنی پارٹی کو بوٹ ڈالیں اب ایک بار کھل کر سامنے آ جائیں جس طرح سے پرچار اگر بیٹھ کے شروع ہو گئی ہیں تو یہ پتا ہو گیا اب نیشنل کانفرنس کے ساتھ بھی جو جوڑی ہے وہ توڑنا نہیں چاہتے ہیں کیونکہ دو سیٹوں کے اوپر وہ پابرفول ہیں وہاں پر انڈیے کا کمبہ بڑھانے کے لیے ایک سیٹ والا چاہیے جاں پھر دو والا چاہیے اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آنے والے جو بیدھان سوا چناب ہیں ان کے ساتھ کس طرح ان کے ساتھ تال مل کس کا رہے گا اور میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ بارتی جنتہ پارٹی نے بہت دور کی سوچ کے یہ نیدنے لیا تھا کہ ہم اس سیٹ کے اوپر کبھڑا کینڈے نہیں جائے کبھی اس سے پہلے آپ نے سوچا ہے کبھی سنا ہے کہ ایک پارٹی دوسری پارٹی کی بڑی فکر ہاں عمر افضللہ صاحب کہتے یا فاروق صاحب کہتے یا ان کے نیتہ کہتے کہ بھائی صاحب میہال تافسہ جو لڑ رہے ہیں کہ یہاں پہ تاریخوں کو بڑھایا جائے کیونکہ پرچار کرنے کا موقع نہیں مل رہا نہیں آپ مجھے ایک چیز بیگے پی رویندر رہا جمہوں کٹھوا دونوں سیٹوں کے اوپر کانگریس کا انسی نے کانگریس کو سپورٹ کیا اب اس علاقے میں اگر باج پاک انسی کے لیے فکر مند ہے بڑی زیادہ فکر مند ہے یہ چکارے والے یہ سمجھنا چاہوں گا یہ کیا ہے یہ تو سیاست ہے میں نے آپ کو بولا کمبہ بڑھانے کے لیے ایک والا نہیں دو والے چاہیے ملک خود کی ٹینشن نہیں خود کی چنتہ نہیں کی ہم جنابی نہیں لڑ رہے ہیں نہیں کی عمر احمد اللہ صاحب نے یہاں پر ہو نہیں کیا اس میں دکھو آپ ڈیٹ ایکسٹینڈ ہونے کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے پاس اب ساتھ کی بجائے اس کے بعد دن آپ کو اٹھان دن اور مل گیا آپ کے ساتھ کے بعد پچیس تک ہے اب ٹائم آپ کے پاس ہے آپ رویندر رینہ جی بھی جوہر لگائیں عمر صاحب بھی جتے دورے ہیں وہ بھی لگائیں ایڈی پی والے بھی لگائیں اپنی پارٹی والے بھی لگائیں آپ تو یہ کوئی دکھت نہیں رہے گی لیکن اس پوری بھگولک ستھی کو آپ دیکھو گے رجوری انتنا کسی اس کے اوپر وہاں پر بارتیہ جنتہ پارٹی کو اپنا کینڈیڈیٹ اس وار دینا چاہیے تھا کیونکہ جو پہاڑی سٹیٹس آپ نے وہاں پر لوگوں کو دیا ہے ان لوگوں کو اس وار انہوں نے من بنایا تھا کہ ہم بارتیہ جنتہ پارٹی کو بورٹ دیں گے ہمارے بہت سے لوگوں سے بات ہوئی ہے وہ میں دھرم بشیش کی بات نہیں کہوں گا لیکن پہاڑی سٹیٹس ملنے کے بعد وہاں پر ایک طرف سے خوشی کی لہر لوگوں میں تھی بھئی ہنڈر پرسنٹ جربیشن ہوگی زوری پنچ کی اسی کو دیکھتے ہوئے تو مشتار بخاری نے کہا تھا کہ جو اگر موڈی صاحب ہمیں پہاڑی سٹیٹس دیتے ہیں دو سال پہلے جو ان کا بیان تھا میں بی جی پی جائنٹ کرلوں گا بلکل بلکل اپنے وعدے پر خرے اترے شہناز گھنی نے بھی کہا کہ پہاڑی سٹیٹس ملا تو اس لیے میں پہاڑی سٹیٹس ملنے سے زوری پنچ کے بیٹر جو ایک ایسٹی سٹیٹس کے ساتھ ان کا کافی سمجھ سے بھی بات چل رہا تھا ایک تو بہت ہم گیا اور دوسرا وہ پہاڑی دور دراج علاقے میں رہنے والا جو بکر وال جہاں گجر سمودائے سے جو تلق رکھتے تھے لوگ کچھ ایسے بھی تھے جو ایسٹی میں تھے لیکن کچھ ایسے بھی مسلم تھے جو ایسٹی میں نہیں تھے وہ جنرل کیٹاگری میں آتے تھے اب وہ سب جو ہیں تو یہ ایک میں نے کہا نا کہ کئی لوگوں سے ہماری بات ہوئی تھی اگر بات سے جندا پارٹی سوال لڑتی تو ہم نے ان کو بوڈ ڈالا اب ان کے کہنے پر کتنا وہ کسی کو ڈالتے ہیں وہ سوال علاق کیا اس کو اس نظریے سے بھی دیکھا جائے کہ یہ ٹھیک ہے چنانو کی تاریخیں آگے ہو سکتی تھی لیکن نومینیشن کا کچھ اثر نہیں ہے کیا معلوم اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر تاریخیں آگے ہو سکتی ہیں تو نومینیشن کے لیے کیونے دن ملیں گے نہیں ایسا پرویزن شاید میرے خیال میں نہیں ہے ٹھیک ہے نہیں ہے لیکن جو میرا سوال ہے میرا سوال یہ ہے کی بھارتی انتہ پارٹی ایک تو وہ میں نے جو آپ نے سمجھایا کہ انسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے وہ الگ چیز ہے کیا بھارتی انتہ پارٹی نے جب اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کیا تو ان کے پاس وقت نہیں تھا کل جو خبریں آئی تھی کل میں شہرہ سے بھی جو انپورٹس آیا تھے کہ وہاں پر بھارتی انتہ پارٹی کچھ نیتہوں نے جا کر بیٹکیں کی ہیں سوائیں کی ہیں لوگوں سے کہا ہے کہ آپ اپنی پارٹی کو ہم جو ہیں سمجھن دیں گے جاہیر سی بات ہے کہ اوپر سے عدیش آ چکا ہے کہ آپ جفر اکوال مناس جو وہ خود پہاڑی سٹیٹس ملا ہے ان کو اچھا اس کے ذریعے ان کے ذریعے پہاڑی ہوگے وہ ووٹ مانگے کی ہم ان کو سمجھن دے رہے ہیں ہاں بالکل لیکن میرا سوال یہ تھا کہ باتری جنتہ پارٹی کے رویندہ رینہ جس ڈھنک سے انہوں نے سٹار سے دے بند سے اور جسے پروفائل پکس گرہ لگائی تھی انہوں نے دے بند سے جو محنت انہوں نے اس کانسیونسے میں کی تھی اب یہ دکھنا ہوگا خود میدان میں تو نہیں ہے کتنا بورٹ کنورٹ کروا سکتے لیکن رویندہ رینہ جی کی جو منچہ تھی وہ پوری ہوگی کہ ہاں ڈیٹ ایکسٹینڈ ہوگی چاہتے تھے وہ یہ دیکھو گڑی تو پنچر جوری جا لیے اب ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ اس کو کہیں نشارہ میں حالٹ ملتا ہے یا پھر اس کو کہیں سرن کوٹ میں رات کو رکنا پڑے گا جان بی جی مینڈر میں کہیں رکنا پڑے گا لیکن پنچر تو گڑی جائے گی چلی ہے سر بہت بہت شکریہ تو راجوری پنچ میں گاڑی جائے گی لیکن رکے گی کہاں پہ یہ الگ بات ہے لیکن ہاں راج نیتی جو ہے اس سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں پہ اچھایں جو ہیں وہ تیاغنے پڑتی ہیں اچھایں ہوتی ہیں لیکن رویندہ رینہ کی بھی اچھا تھی انہوں نے صاف جو بیان دیا تھا کہ اگر ایکسٹینڈ ہوتی ہے تو ہم اب بی جے پی کا کینڈیڈیڈ وہاں پر اتاریں گے لیکن وہ اچھا تو نہیں پوری ہوئی لیکن ہاں تاریخوں کی جو انہوں نے اچھا ظاہر کی تھی وہ پوری ہوئی نہیں ہو سکتا ہے کہ رویندہ رینہ وہاں پر اور زیادہ محنت کریں اور جس پارٹی کو سمرتن دینے اگر وہ کینڈیڈیڈ جیت گیا تو رویندہ رینہ کا سپنا تو پورا ہو گیا ان کی اچھایں جو تھی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کیونکہ سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے سمبھو نہیں ہے کچھ بھی سمبھو نہیں ہے چلیے بہت شکریہ